آتنکیوں کے خلاف سینا کا آپریشن ترینیتر جاری ہے جوانوں پر حملہ کر بھاگے آتنکیوں سے مردیٹ چل رہی ہے اور پورے آپریشن میں ہیلیکاپٹر کا استعمال بھی کیا جارہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں شکروبار کو جمہو کشمیر کے راجوری میں آتنکیوں نے سینا کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اور اسی کے بعد سینا نے آتنکیوں کے خلاف یہ آپریشن ترینیتر شروع کر دیا آتنکیوں کے ایک کڑا جواب دینی کیا پر کوشش کی جا رہی ہے جوانوں کی طرف سے آپریشن ترینیتر یہاں پر شروع کیا گیا ہے موندھین لگاتار چل رہی ہے اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے دیکھیں نظر بنائی ہوئی ہے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سینا کو آپریشن ترینیتر چل رہا ہے پانچ جوانوں کی شہدت کا جلدھی بدلہ لیا جائے گا اور دوسرے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہلیکاپٹر سے آتنکیوں کی تلاش ہو رہی ہے زیم میڈیا گی ٹیم ایک بار پھر سے گراؤنڈ زیرو پر پہنچ چکی ہے جہاں پر لگاتار انکاؤنٹر جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کل سے چل رہا ہے آپریشن ترینیتر ایک بار پھر سے قریباً رات کو ایک بچ کر پندرہ منٹ سے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بھی لگاتار رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے اسی سپورٹ پر جہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے یہ وہی علاقہ ہے کنڈی کا علاقہ جہاں پر کل صبح سات بچ کر تیس منٹ سے لگاتار آپریشن جاری ہے اور ابھی تک کی جانکاری کے مطابق دو سے لے کر تین آتنکی جو ہیں وہ لگاتار یہاں چھپے بیٹھے ہیں اور صاف طور پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک سیکیورٹی فورسز کے پانچ جوان جو ہیں وہ ویرگتی کو پرابت ہو گئے ہیں جن کا بدلہ لینے کے لیے لگاتار آتنکیوں سے لوہا جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ جلد سے جلد بڑی کامیابی یہاں پر حاصل ہوگی رک رک کر فائرنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور صاف طور پر یہی جانکاری نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہ وہی آتنکی ہیں جو کی لگاتار ڈانگری میں اور بٹا دوریاں میں جو ہیں وہ حملہ کرنے کے ذمہ دار تھے اور لگاتار کہیں نہ کہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ جمہو کشمیر میں خاص طور پر رجوری پنچ میں ایک بار پھر سے آتنکی جو نیٹ لوک ہے اسے بڑھایا جا سکے پر کہیں نہ کہیں وہ لگاتار ویفل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے جو اب انکاؤنٹر شروع ہوا ہے جو گن فائٹ چل رہی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز کو امید ہے کہ بڑی کامیابی جلد ہی ملے گی اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں سرکشا بلوں اور آتنکیوں کے بیچ موڑھیڑ ہوئی ہے تازہ جانکاری یہ ہے کہ ایک آتنکی اب تک دھیر کر دیا گیا ہے بارہ مولا کے کنجیر میں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے دو سے تین آتنکیوں کی گھرے ہونے کی خبر تھی جس میں ایک آتنکی کو دھیر کر دیا گیا ہے اور دو دن پہلے بھی بارہ مولا میں انکاؤنٹر ہوا تھا اور سینا نے دو آتنکیوں کو مار ہی رہا تھا جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے یہ بڑی خبر ہے ایک طرف آپ دیکھیں راجعوری میں آپریشن ترینیتر چل رہا ہے تو دوسری طرف بارہ مولا جہاں پر تین دن میں یہ دوسری موڑھیڑ ہوئی ہے وہاں پر بھی ایک آتنکی دھیر کر دیا گیا ہے راجعوری میں آتنکیوں کی تلاش جاری بارہ مولا میں ایک آتنکی دھیر